دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں مانو اتحاس کی شروعات سے ہی ہم آسمان کی طرف دیکھ کر حیران ہوتے آئے ہیں کہ ہمارا برامان آخر کتنا بڑا ہے ہمارے پوروجوں کے انمان اور آدھونک ویڈیان کی مدد سے ہم یہ پتہ لگانے میں سفل ہو پائے ہیں کہ پورے برامان میں ہماری جگہ کہاں پر ہے لیکن خود کو جان پانے کا یہ سفر بہت ہی لمبا ہے ایک سمیں ایسا تھا جب دھرتی کو ہی برامان کا کیندر مانا جاتا تھا اور سب کا یہ ماننا تھا کہ سوریہ اور باقی ہیونلی باڈیز ہماری بردھوی کو چاروں اور چکر کاٹی ہیں اور اگر کوئی اس بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اسے کڑی سے کڑی سزا ملتی تھی کیونکہ پراجین روم میں یہ مانیتا تھی کہ اس پر سوال کھڑا کرنا بھگوان کو چناؤتی دینا ہے لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ سب کچھ سامنے آ ہی گیا تو آئیے دوستو ہم آپ کو برامان کی سیر کراتے ہیں ہمارا سوریہ سورمنڈل کی شکتی مانا جاتا ہے اور ہماری بردھوی پر جیون کے لیے ذمہ دار ہے اس کی روشنی سے ہی آٹھ گراہوں کا سورمنڈل پرکاشت رہتا ہے اور اس سے کروتوہ کرشن کے پرابھاو سے ہی ہماری سموچی سور ویوستہ ٹکی ہوئی ہے جس کی شروعات سوریہ کے سب سے نزدیک رہ مرکری سے ہوتی ہے سوریہ کا سب سے نزدیکی گرہ مرکری کی سطح کریٹر سے ڈھکی ہوئی ہے جو بلکل ہمارے چاند کی طرح نظر آتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ گرہ عربوں سالوں سے بے جان پڑا ہے اب تک ہماری بردھوی کے دو اندرکشیان میرینر ٹین اور میسنجر پروب اس گرہ پر بھیجے جا چکے ہیں مرکری کا میپ پچاس پرتیشت تک بنایا جا چکا ہے لیکن اس کا سوریہ کے بہت نزدیک ہونا اور حد سے زیادہ پرکاش ہونے کے کارن اس کا باقی کا میپ نہیں بن پایا ہے وینس گرہ کو پرتیشت کی بہن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا آکار سنرچنا اور گرودوہ کرشن کافی حد تک پرتیشت سے ملتا ہے یہ گرہ ایسٹ کے بادلوں کی چادر سے ڈھکا ہوا ہے جس کارن اس کی سدہ ہمیں دھرتی سے نظر نہیں آتی اس کی سدہ پر کافی مادرہ میں جوالا موکھی موجود ہے اور سو کلومیٹر کے دائرے میں آپ کو ایک سو پچاس جوالا موکھیاں دیکھنے کو ملیں گی وینس کی اوپری سدہ پر بھاری مادرہ میں بادل ہونے کے باوجود بارش نہیں ہوتی ویکیانکوں کا ماننا ہے کہ اربوں سال پہلے اس گرہ پر پانی موجود تھا لیکن وہ سمیں کے ساتھ ساتھ بھاپ بن گیا جس سے ایک الگ طرح کا گرین ہاؤس افیکٹ پیدا ہوا ویسے تو اس گرہ پر جیون موجود نہیں ہے لیکن ویکیانکوں کا کہنا ہے کہ اس کے نچلے اور بیچ کے بادلوں کی پرتوں میں رہنے لائق ماحول ہے ہمارے گرہ پرتوی کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہی ہیں یہ ہمارے برامان کا ایک ماتر ایسا گرہ ہے جہاں پر جیون موجود ہے یہی نہیں یہ ایک ایسا گرہ ہے جس کا نام کسی دیوتا پر نہیں رکھا گیا پرتوی کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہماری دھرتی کا ایک ماتر اپ گرہ چندرما کے بارے میں جہاں پر آپ کو دھرتی جیسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا نہ پانی نہ واتاورن اور نہ ہی جیون مانا جاتا ہے کہ چاند کا جنم آج سے ساڑھے چار ارب سال پہلے دھرتی پر ایک آکاشی پرند کے ٹکرانے سے ہوا تھا اور اس ٹکر سے نکلا ہوا ملبا دھیرے دھیرے اکٹھا ہوا اور آگے چل کر ہماری پرتوی کا اپ گرہ بن گیا ہماری پرتوی سے کروڑوں کلومیٹر دور منگل گرہ کو ویکیانک اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں ہم اپنا جیون یہاں پر بیدا سکیں گے کیونکہ 1965 سے لے کر آج تک بھیجے گئے سبھی منگل یانوں سے ملی چانکاری یہ بتاتی ہے کہ سور منڈل کے سبھی گرہوں میں ہماری پرتوی کے علاوہ اس گرہ پر پانی اور جیون کی سمبھابنا سب سے زیادہ ہے جیوپیٹر ہمارے سور منڈل کا سب سے بڑا گرہ ہے جس کے چار بڑے اور درجنوں چھوٹے چاند اس کے چاروں اور چکر کاٹتے ہیں جیوپیٹر کی سطح پر دہ گریٹ ریڈ سپوٹ ایک بھینکر توفان کو ترشاتا ہے بیگیانکو کا ماننا ہے کہ یہ توفان پچھلے تین سو سالوں سے چلا آ رہا ہے سیٹرن ہمارے سور منڈل کا سب سے خوبصورت گرہ ہے جو اپنے شاہی چھلوں سے گھرا ہوا ہے یہ چھلے برف کے کنوں سے مل کر بنے ہیں اور سیٹرن کی سطح سے لاکھوں کلومیٹر اوپر تک پھیلے ہوئے ہیں سیٹرن کے کل باسر چندرما ہے جن میں سے سب سے بڑا ہے ٹائٹرن یورینس اور نپچون ہمارے سور منڈل کے سب سے بہاری اور تھنڈے گرہ ہیں جو ہمارے پوروجوں کی جانکاری میں نہیں تھے اور ان کا پتہ ٹیلیسکوٹ کی کھوج ہونے کے بعد ہی چلا ان گرہوں کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کوئیپر بیلٹ کی جو مارس اور جوپیٹر کے بیچ کے ایسٹرائیڈ بیلٹ سے 20 گناہ چوڑی اور 200 گناہ زیادہ پھیلی ہوئی ہے اس میں لاکھوں کی سنکھیا میں خگولی وستویں موجود ہیں جو تھنڈ سے جمع پانی میتھین اور امونیا سے بنے ہیں اور ان میں پلوٹو نام کا بھی گرہ موجود ہے جسے 2006 میں ویگیانیکوں نے سور منڈل کے گرہوں کی لس سے باہر کر دیا تھا اورٹ کلاوڈز ایک ایسے وشال بادل ہیں جہاں ایک کومیٹ دوسرے کومیٹ سے کروڑوں کلومیٹر دور ہے ان وشال بادلوں کا واقعی میں کوئی استطو ہے یا نہیں اس بات کا کوئی پکتہ ثبوت نہیں ہے لیکن یہ صرف بیگیانیکوں کا ماننا ہے کہ یہ بادل سور منڈل کی سیمہ پر موجود ہیں جس کے بعد سورج کا گردوہ کرشن کم ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے سور منڈل کا اندھ ہے لیکن برامان کا سفر تو اب شروع ہوتا ہے اس کے بعد ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں ہم انسانی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہاں صرف اندھیرہ ہی نظر آتا ہے اس لئے ہم کو یہاں پر انفراریٹ ویجن کی ضرورت پڑے گی جس کی مدد سے ہم ایسے گرہوں کو دیکھ پائیں گے جہاں کسی تارے کی روشنی نہیں پہنچتی ایسے گرہوں کو روگ پلینٹس کہا جاتا ہے روگ پلینٹس ایسے گرہ ہیں جن کا کوئی تارہ نہیں ہوتا یا یوں کہیں کہ وہ اندھیرے میں بھٹکتے رہتے ہیں ہماری گیلکسی میں ایسے گرہوں کی سنگھیا کروڑوں میں ہونے کی سمبھابنا ہے یہ گرہ بھلے ہی برف کی چادر سے ڈھکے ہوں لیکن ان کے اندر پانی کا وشال سمندر بھی ہو سکتا ہے اور شاید یہاں پر جیون بھی کسی اور روپ میں سانسے لے رہا ہو آکاش گنگا میں چمکتا ہر ایک بندو ایک وشال تارہ ہے اور ہم اس گیلکسی میں ایک چھوٹے سے بندو پر موجود ہیں یعنی گیلکسی کے گیندر سے تیس ہزار پرکاش ورش دور اور یہاں پر ہمارے سفر کا ایک اور پڑاو ختم ہوتا ہے اس سے باہر جانے پر ہم اتنی دور چلے جائیں گے کہ پرکاش کو بھی وہاں پر پہنچنے میں ہزاروں سال لگ جائیں گے اور یہاں پر ہم دوسری گیلکسی اینڈرو میڈا کو دیکھ سکتے ہیں ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ ہماری گیلکسی ملکی وے اور اینڈرو میڈا بہت تیزی سے ایک دوسرے کی طرف پڑھ رہی ہیں اور آج سے چار ارب سالوں بعد وہے آپس میں ٹکرائیں گے اسی طرح برامان میں ایسی بہت سی چھوٹی بڑی گیلکسیز ہیں جو آپس میں ٹکرا کر ایک لوکل گروپ بنا لیتی ہیں ان کی سنخیہ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں ہماری گیلکسی کو ٹھوم پانا بہت ناممکن ہے دوستوں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایسے ہی ہزاروں لوکل گروپ مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں یعنی ہر سپر کلسٹر میں ہزاروں گیلکسیز کے لوکل گروپ ہو سکتے ہیں اور اس سپر کلسٹر میں دکھائی دینے والا چھوٹے سے چھوٹا بندو اپنے آپ میں ایک گیلکسی ہے اور ہر گیلکسی میں اربوں تارے سماعے ہوتے ہیں کروڑوں بندوں درجنوں گرہوں اپ گرہوں اور کومیٹس جو ایک تارے کی پریقرمہ کرتے ہیں اسے سور منڈل کہا جاتا ہے اور نہ جانے کتنے سور منڈلوں کو ملا کر ایک آکاش گنگا بنتی ہے اور اربوں آکاش گنگاؤں کو ملا کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے اس کے باوجود ہم سپر کلسٹر کو برامان کا ایک چھوٹا سا حصہ مانتے ہیں کیونکہ برامان میں کروڑوں سے بھی زیادہ سپر کلسٹرز کے ہونے کی سمبھاونا ہے اور اسے ہم گیاد برامان یعنی آپسرویبل یونیورس کہتے ہیں یہاں پر ہمارے وکیان کی سیما سماپت ہوتی ہے کیونکہ اس کے آگے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں پورا برامان کتنا بڑا ہے یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ برامان یہی پر سماپت ہو جاتا ہے تو وہیں کچھ کا یہ ماننا ہے کہ برامان سمندر میں تیرتی ہوئی ایک بوند کی طرح ہے جہاں پر اس کے جیسے کئی سارے برامان ہیں جن کا کوئی انت نہیں ہے اس صدانت کو ہم مہا برامان یعنی ملٹی ورس کہتے ہیں لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے یہ ضرور محسوس کیا ہوگا کہ اس وشال برامان میں ہمارا وجود ہی کہاں ہے جب ہمارا سوریہ بھی دھول کے کند سے چھوٹا نظر آتا ہے تو وہاں ہمارا وجود ہی کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں کیا برامان تک ہی سیمہ سمابت ہو جاتی ہے یا پھر ملٹی ورس ہونے کی بھی سمبھاونا ہے ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت کیجئے